جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ پنجاب بچھلے کئی وہاں سے آئینی بہران در آئینی بہران کا شکار رہا ہے کبھی الیکشن ملتوی ہوتا رہا کبھی حلف کے بعد اپنا جو ہے وہ الیکشن کے بعد حلف کا معاملہ التفاہ کا شکار رہا کبھی کابینا دو مہینے نہیں بنی کبھی گورنر آ رہا ہے جا رہا ہے صدر صاحب کبھی اپنا جو ہے وہ سامری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو شاید ایک سیاسی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جتنے آئینی بہران پچھلے تین مہینے میں آئے ہیں اگر میں گینس بھوک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کروں تو ہمارا کیس جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ نمبر ون فرائٹی دی جائے گی لیکن جہاں پر یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں اور کابینا نہ ہونے کے باوجود عدلہ کے فضل و کرم سے نہ صرف گندم کو ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے اپنے کسانوں سے خرید کر بفر سٹاک پورے کیے بائیس سو روپیہ پر من گندم ہم نے اپنے کسانوں سے خریدی اور آج انٹرنیشن مارکٹ میں ساڑھے پانچ ہزار روپیہ پر من ہے آد قیمت سے بھی زیادہ کا فرق ہے اور ہم نے اللہ کی فضل سے کابینا کے بغیر مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ دو سو عرب کی سبسیدہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ کیجئے کابینا کو آنے دے میں نے کہا نہیں عوام پریشان ہے ہم نے دس کلو کے آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپیہ سستہ کیا دو سو عرب کی سبسیدہ کر الحمدللہ میری کوئی عقاعت نہیں ہے اللہ کی توفیق سے کیا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پہلی جولائے ہے آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے تمام ازلا میں ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو اور چودہ ٹیچنگ ہسپتال میں کینسر سمیت تمام دوائیاں صوبے کی عوام کو مفت ملنے جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تین مہینے دے دو تو میں پاکستان میں دودھ کی نیرے بہا دوں گا میں نے عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بس اب چھ مہینے دے دو میڈیا مجھ سے نہ پوچھے چھ مہینے بعد میں جواب دوں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سال بعد عمران نیازی نے کہا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے تو میں اب کچھ کروں گا ایک سال ضائع کیا جہاں پر میں نے آئین ہی بوران کا ذکر کیا میں نے صوبے کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا اب میری بات غور سے سن لیجئے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا پی ٹی آئی کا موقف الگ تھا عدالت عظمہ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا اور عدالت عظمہ نے بار بار پوچھا بہر کیف اب میں جمہوری انسان ہوں میں نے اللہ کے فضل سے ستائیس سال جدوجیت کی ہے کیادو بند کی سہوتیں کاٹی ہیں میں نے عدالت عظمہ کو بتایا تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاس نمبر نہ ہوتے رن آف الیکشن کے تو میں آج جد صاحب آپ کے سامنے پیش نہ ہوتا میں گھر چلا جاتا لیکن میں آج بھی میرے ساتھ کرے تھے امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں میں نے کہا ان کی موجودی میں کہتا ہوں کہ ابھی الیکشن کرائیں اور جو ایوان فیصلہ کرے گا میں اس کو دل سے قبول کروں گا پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ سترہ جولائے کو جب بیس سیٹوں پر زمنی الیکشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پانچ دن میں الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن کرتا ہے تو آپ بائیس کو دوبارہ الیکشن کرائیں تو میں نے کہا یہ تو میرے لئے قابل قبول ہے میرے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر سترہ کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیہ اس کو اپنا جو ہے وہ قائد عوان متخب ہونا چاہیے لیکن میں پھر کہوں گا صوبے کی عوام کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئینی بوران آئے مجھے عوام کے آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبوں سے اللہ کے فضل سے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا اور جتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم اس رب کو معلوم ہے کیونکہ عزت وہ دیتا ہے جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا یہ میرا وعدہ ہے صوبے کی عوام سے اگر آپ کی باس کتنی شیطے رہے گی ہیں آپ کی باس کتنی شیطے رہے گی ہیں اس بات کا کیا یقین ہے کہ پھر یہ رونا دونا نہیں کریں گے یہ ہر صورت میں آپ کا راستہ رونا جاتے ہیں دیکھیں اب تو پہلے عدالت آلیہ کا فیصلہ ہے چار موزز جج نے فیصلہ دیا اور ایک نے اختلاف کیا آج اپنا آنربل چیزیس خود بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا عدالت میں جب فواد چودری صاحب تھے کہ عدالتوں پر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے جج جو ہے وہ آپ کے خلاف کروئی کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتا تو میرا خیال اب ان کے اپنے وقلانے ان کے تمام پارلیمالی لیڈر نے وہاں پر عدالت عزمہ سب سے جو بڑی عدالت ہے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے تو وہاں پر موقف دیا ہے کہ ہم بائیس جولائے کو جو انتخاب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ آئے گا قومی اپنا سوائی اسیمبلی کے اور سطرہ کو بائیلیکشن ہوں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے اب صرف معزز جج صاحبان گواہ نہیں ہے آپ سب بھی گواہ ہیں اور بائیس کروڑ لوگ بھی گواہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سترہ جولائے کو پاکستان اور پنجاب کی عوام بالخصوص میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کریں گے پھر آپ نے پیرا دینا ہے کہ عدالت عزمہ جو انہوں نے سیٹمنٹ دی ہے وہ اس پر قائم رہتے گی رہے ہیں ہم نے بتا رہے ہیں پیٹرولی مسئلات کیمتوں میں اضافر کے بعد عوام کے ہیں آپ اعتماد نہیں کر پا رہی ہے کیا سمجھیں کتنی سیڑے آپ جیت پائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صاحب کا اور رمضہ صاحب کا ایک ہی سوال ہے یہ سوال ہے یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ اس نے نہیں بڑھائی گئی کہ جس طرح عمران نیازین نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا چھے مہینے ضائع کیے سارا جو مارکٹ سنٹیمنٹ آف فیدنشل مارکٹ کا تباہ برباد ہو گیا چالیس فیصد ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں یہ پیٹرول کی پرائیسز عمران نیازی ایک طرف آئی ایم ایف سے بادے وعید کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہتا میں سستہ پیٹرول دوں گا اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو دل پر پتھر رکھے پیٹرول کی پرائیسز بڑھائی گئی ہیں یہ حکومت بچانے کے لئے نہیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لئے یہ سخت فیصلے کیے گئے اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہ بھی کرتے تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی ایک ایٹمی قوت اپنا دیوالیا ہو جاتی دنیا میں تماشا بنتا مزاد بنتا تو یہ سیاسی بوجھ ہے جو شباز شریف میں نواز شریف کی جماعت میں اٹھایا ہے لیکن عوام کو معلوم ہے کہ جب جب بھی بجلی کے اندھیرے تھے ہم نے اٹھائیس اپنا جو ہے جو دوزار اٹھاروں میں حکومت ختم ہوئی لوڈ شیڈنگ زیرو تھی اس ملک کو ایٹمی قوت اللہ کے وضل سے نواز شریف نے بنایا تو آج بھی عوام کو اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب جب ملک میں مشکل وقت آیا اللہ کے وضل سے اس ملک کو مشکل وقت سے نکارا حمدہ صاحب عسکری عسکری سہبڑا کی عسکری عسکری سہبڑا کی حمدہ صاحب یہ بتائیے گا جن لوگوں نے آئین توڑا جہاں حملے کیے ان کو باپ کر دیا جائے گا ان کو ساتھ ملالیں آپ ساتھ ملالیں آپ دوسرا یہ بھی کہ آئیندہ دو دو سمجیوں میں جہاز جالی نہیں یہ بھی ساتھ ملالیں تو یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے فراغ ہوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو توڑا اداروں کو فوج کو اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں کانپا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو خدا نہ خاستہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی ادارے برباد ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالی خاک میں ملائے جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نہ خاستہ بڑے ہو جائیں